بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ضیابتیس کی بیماری اور اچانک وزن کم ہونے میں ایک گہرہ تعلق ہوتا ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اچانک وزن کم ہونا ضیابتیس کی بیماری کی ایک بڑی علامت ہے مگر زیادہ تر لوگ اس عمر سے نہ واقف ہوتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں جن کے سبب ضیابتیس کے مریض کا وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کمزوری کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ضروری ہیں نمبر ایک جسم میں انسولین کی کمی ضیابتیس کے مرض کا مطلب ہے کہ انسانی جسم میں موجود لب لبا مکرر مقدار میں انسولین تیار نہیں کر پا رہا ہے جس کی وجہ سے جسم میں موجود شکر خون کے اندر مناسب مقدار میں شامل ہو کر توانائی پیدا کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر شکر خون میں شامل ہو جاتی ہے اور جسم میں شکر اور کاربو ہائٹریٹ کی کمی واقعہ ہو رہی ہے اور جسم اپنی توانائی کی ضرورت جسم میں جمع شدہ چربی کو استعمال کر کے پوری کرتی ہے جس کے سبب چکنائی کی کمی کی وجہ سے وزن میں واضح کمی واقعہ ہوتی ہے اور اگر اس سلسلے کو روکا نہ جائے تو اس کا براہ راست اثر جسم کے اندرونی اعضاء کی خرابی تک جاری رہتا ہے نمبر دو جسم میں پانی کی کمی زیابتیس کے مریض کو بار بار پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی ہے جس کے سبب اس کے جسم میں پانی کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے اور جسم میں موجود خلیات اور اضلات کا پانی تیزی سے کم ہوتا ہے پانی کی اس کمی کے سبب خون میں شکر کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بار بار پیشاب کرنے سے توانائی کی کیلوریز میں کمی واقعہ ہوتی ہے جس سے وزن کم ہو سکتا ہے نمبر تین پٹھوں کی ٹوٹ پوٹ انسانی جسم کا تقریباً 45 فیصد حصہ پٹھوں پر مشتمل ہوتا ہے جس کے اندر میٹابولیزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے اور انسانی جسم میں ٹوٹ پوٹ کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے ایک جانب اگر پرانے خلیات یا پٹھے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح دوسرے نئے بھی بن رہے ہوتے ہیں مگر زیبتیس کے مرض کے سبب پٹھوں کے ٹوٹنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے جبکہ نئے خلیات اور پٹھوں کے بننے کا عمل فست روی کا شکار ہو جاتا ہے جس کے سبب وزن میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے وزن کی کمی کا تدارک زیبتیس کے مرض میں وزن کی یہ تیزی سے کمی انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلے جسم میں انسولین کی شرعہ کو برقرار رکھنا ضروری ہے اس کے لیے کسی معالج سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے جو کہ دواء یا انسولین کے ذریعے شگر کی شرعہ کو کنٹرول کر سکتا ہے زیبتیس کے مریضوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے جسم میں پانے کی کمی واقعہ نہ ہو اور اس لیے انہیں مایا اشیاء کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے جسم کے میٹابولزم کے عمل کو توازن میں رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زیبتیس کے مریض کو زیادہ سے زیادہ پروٹین والی گزائیں مثال کے طور پر گوشت دالوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے